موسیقی 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 کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اڈوانی نے کلیان سنگھ کو کہا کہ اس مالیس نہیں ہو جاتی سپریم کورڈ کو وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم مجھد کو بچائیں گے یہ فیصلہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ سائٹیسپائیز دکلیکٹیو کانشیسنس آف ہندوٹوہ یہ ججمنٹ کا یہی ہے کس نے توڑا پھر مسجد پہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو مسجد چہید ہوئی تھی اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک ہلپلس محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو اپنے لئے ایک ہیولیشن سمجھا کہ میں اپنی ایک شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی مسجد کو بچا نہیں سکتا ہوں اور ہاں سے پیسہ پیسلہ دیتے ہیں تو پھر آخر اتنا سب جو انویسٹگیشن ہوا کیسا کیا ہوئی ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈوانی کو ہائیس سیویلین اوارڈ دیا گیا بی جن بی گورنمنٹ طرف سے ایکیوز ہیں تب ہی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو میں پر سپانسرز نے کہا تھا کہ اڈوانی کو یہ ہائیس سیویلین اوارڈ دیا جا رہا ہے آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کس سالی آپ وہ بی جے پی میں اس لفتہ نورت انڈیا کا شف سینہ کا چیف تھا کورٹ کے باہر پیہ رہا ہے اور کورٹ پہ جا کر کورٹ پری کر دیتا ہوں ان لوگ تو یہ میرے لیے بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے لیے جو میں چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی دو کو جو مجھے ایک ہیومیلیشن اور بے بسی جو میں محسوس کیا تھا آج میں وہی محسوس کر رہا ہوں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں جن لوگوں کے اشارے پر جن لوگوں کی موجودگی میں جن کے تقارید کے جمنوں پر یہ وائلنس تشدد ہوا کرمنل ایک جس کو سپریم پورٹ نے کہا آج وہ پورے کے پورے پری ہوگا اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ سی بی آئی اپنی انڈیپنڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر اپیل کریں گے تو کتنا ٹائم لے گے اپیل کی سنوائی کے لیے مگر اپیل کرنا چاہیے یہ نائنصافی پر مگنی ہے بلکل نائنصافی پر مگنی ہے اس کو کوئی بھی صحیح سوچنے والا بھارت کا شہری اس کو سوال کرے گا کہ یہ کیا انصاف ہو رہا ہے کیا انصاف ہو ہرگز انصاف نہیں ہوا ساری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں کہ بی جے بی آر ایس ایس وشوائیدو پریشت شیف سینا ان تمام کی موجودگیور اور ساتھی ساتھ کانگریس پارٹی اس کی جر کانگریس پارٹی ان کی حکومت میں مورتیاں رکھی گئی انہی کی حکومت میں راجیب گانگی نے دالے کھلوائے شلاناز کیا انہی کی حکومت تھی کانگریس کی جب مسجد شہید ہوئی اور آج ہو یہ فیصلہ آتا ہے اسی لیے میں مانتا ہوں کہ یہ ہماری بھارت کی عدالت کی تاریخ کا کالا دن دیکھئے سپریم پورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے یہ تو فیصلہ آخری نہیں نا اور اس پورٹ کے فیصلے کو نہیں کہ خلاف یا اس سے ڈسگری کرنا کوئی کانٹم نہیں ہے میں تو آپ کو یہ تمام ڈلائل دے رہا ہوں یہ تمام ڈلائل دے رہا ہوں ایک ایسا فیصلہ کیا وہ ہی تم پوچھ رہے ہیں وہ ہی تم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی چار شک میں آکے لکھ رہے ہیں کہ کلیان سکھ نے کہا کہ روپ کنسٹرکشن پر ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے امہ بھارتی نے کہا کہ ایک ڈھکا اور دو اڈوانی کو مرلی منور جوشی کو امہ بھارتی کو بال تھاکرے کو راجیب گاندی کو شہرت کیسے ملی پولٹکس میں بھارت میں اسی وجہ سے ملی نا ان کو پولٹکس میں اگر شہرت ملی ستہ ملی کیسے ملی اسی وجہ سے تو ملی کہ آپ نے ہماری مسجد کے تعلق بلوائے مورتیاں رکھے اور ہماری مسجد کو شہید کیا آپ نے اسی لیے تو آپ ہوں منسٹر بن گئے اسی لیے تو آپ گنگا کی سفائی کے منسٹر بن گئے اسی لیے تو آپ بیچارڈی کے منسٹر بن گئے اسی لیے تو آپ کلیان سنگھ گورنر بنے بھئی آپ نے مجھے ختم کر کے میری بربادی کے اوپر آپ نے اپنا سیاسی محل تعمیر کیا اور آج آپ کو کلنچٹ دیا جا رہا ہے آج آپ کو کلنچٹ دیا جا رہا ہے یہ افسوسناک بات آگے کیا کرنے کا بیچار ہے آگے اب یہ دیکھنا ہے کہ سی بی آئی اپنی انڈیپینڈنس کو برحرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گی یا نہیں کرے گی اور اگر سی بی آئی نہیں کرتی تو میں مسلم پرسنل لاب بورٹ کے ذمہ داروں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کے خلاف اپیل کریں موسیقی 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 موسیقی